فلسطین کے یودھ میں لیونان کی بھومی کا بہت محتپون ہونے جا رہی ہے سوچئے لگاتار ساٹھ تین تاریخ کو ساٹھ عجرائیلی سینکوں کو نسنابوت کر دیا حماس نے حماس ہوتھی اور حضب اللہ کا حملہ جو ہے وہ لگاتار بڑا ہوتا جا رہا ہے بکرال ہوتا جا رہا ہے ہوتھی نے دو عجرائیلی پانی کے جہاز کو جلا ڈالا خاک کر ڈالا تو چاروں طرف سے عجرائیل جو ہے وہ گھرتا جا رہا ہے وہیں خبر بڑی یہ ہے کہ ترکی کے جو پردھان راشت پتی ہیں انہوں نے قطر میں جا کر حماس کنیتا سے ملاقات کی ہے آپ کو بتا دوں کہ حماس کنیتا قطر میں لگاتار نروازیت جندگی جی رہے ہیں اور یہ سب سے بڑی خبر ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں تو عجرائیل اور فلسطین کا یودھ جو ہے وہ اپنے چڑم پر پہنستا دیکھ رہا ہے اور اب چاروں طرف سے عجرائیلی سینہ کو گھیر کر حماس ہیتو اور عزباللہ جو ہے وہ بمباری کر رہے ہیں اور مار رہے ہیں اس سے پہلے کبھی بھی عجرائیل کی سینہ اتنا ہتا ہتا ہت نہیں ہوا تھا نمسکار میں سمبو کمار سنگھ اور آپ جے خیلی نشنل دستک آج ساتوہ دن ہے اس یودھ کی اپڈیٹ کا سوچئے پہلے سات دنوں کا سیج فائر اس سے پہلے پہلے پہنٹالیس دن تک یودھ چلے اور اب پھر سے سات دنوں سے یودھ لقاتار جاری ہے لیکن اس بار اسرائیل کو مہنگا پر رہا ہے اسرائیل چاروں طرف سے گھرتا جا رہا ہے اسرائیل پر اس سے پہلے اتنی زیادہ کیجویلٹی کبھی نہیں ہوئی تھی ایبریج روز پچاس سے زیادہ ٹینک اس کے اڑھائے جا رہے ہیں اس کے بختربند گاریاں اڑھائی جا رہی اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے سینک مارے جا رہے ہیں اتنی سنکھیا میں مارے جا رہے ہیں کہ آپ کلپنا نہیں کر سکتے ہیں ایبریج پچاس سے ساٹھ ہجرائیلی سینک مارے جا رہے ہیں اور گوریلہ یودھ میں وہ فس گیا ہے وہی ہماس کی پوری مکمل تیاری ہے سات دن کا جو سیج فائر تھا اس میں بھی ہماس نے بڑی تیاری کیا ہے ہتھیاروں کی اس کی کمی نہیں ہے ہتھیاروں کا سپلائے اس کو لقاتار بڑھتا جا رہا ہے اور وہیں پولٹیکل طور پر بھی یہ یودھ بڑا ہوتا جا رہا ہے اس پر بات کروں گا لیکن پہلے گراؤنڈ پر کیا تیاری ہیں سو دیکھیں گزہ میں اور بیسٹ پینک کے علاقے میں لگاتار ہماس زہر وہ حملے کر رہا ہے ہزباللہ کے لڑاکے اپنے دیس میں بیٹھ کر اسرائیل کے بورڈر جو تٹیہ علاقہ ہے جو کوسٹل علاقہ ہے جو سیما برتی علاقہ ہے اس پر حملہ کر رہا ہے ایران ہتھیاروں کی سپلائی کر رہا ہے تو یودھ لگاتار بڑا ہوتا جا رہا ہے اور اسے صاف ہے کہ یہ اور بڑا ہوگا اور پہلی بار اسرائیل کو اتنا بڑا چیلنج مل رہا ہے لیکن اسرائیل کی کاراستانی دیکھئے ایک تانہ سا کتنا ڈرپوک ہو سکتا ہے آپ اس کا اندازہ لگا لیجئے اسرائیل اپنے مرتک سینکوں کی سنکھیا نہیں بتاتا ہے اگر مرتے ہیں اس کے سو تو وہ کہتا ہے ایک گنتا ہے ان کے شب تک کو نہیں اٹھاتا ہے اتنا ہی نہیں اسرائیل جو ہے وہ اپنے ٹینکوں تک کو ریکنائز نہیں کرتا اس کے ٹینکوں بھی وہ گنتی نہیں کرتا ہے وہ سب اسی لیے ہے تاکہ دنیا میں یہ نہ میسے جائے کہ اسرائیل یودھ میں ہار رہا ہے لیکن سوسل میڈیا کا زمانہ ہے اب فلسطین کے پاس بھی اپنا میڈیا ہے اپنا تنتر ہے اور اس طرح سے وہ پوری طرح سے بینکاب ہو رہا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ یودھ اتنا آسان نہیں ہے چاروں طرف سے لگاتار اسرائیل گھرتا جا رہا ہے اور فلسطین کے ساتھ جس طرح سے دنیا کھڑی ہے وہ شاندار نتیجے اس کو دے رہا ہے ایران کے جریے اس کو ہتھیاروں کی سپلائی مل رہی ہے روس اور چین اس میں بڑے ہتھیاروں کے سپلائی رہے ہیں نورتھ کوریا ہتھیاروں کی سپلائی کر رہا ہے اور سوچئے کس طرح سے اسرائیل جو ہے وہ پوری طرح سے الگ تھلگ پڑ گیا ہے جو امریکہ کل تک جرائیل کے ساتھ تھا وہ بھی اس کا ڈامن چھوڑ چکا ہے اور جو بیچ بیچ میں اسی لیے امریکی ٹھکانوں پر بھی حملے ہو رہے ہیں خاص کر جو ایراک میں امریکہ کے ٹھکانے ہیں وہاں پر ایران حملہ کر رہا ہے تو ایران مستہتی سے حملہ کر رہا ہے امریکہ بلکل اب اس بار یودھ کے موڈ میں نہیں ہے اگر صرف ایران لڑ رہا ہوتا تو امریکہ حملہ کرتا ترکی پر بھی کر سکتا تھا سیریا پر بھی کرتا جوڈن پر بھی کرتا لیکن اس بار خاری دیسوں نے دواب بنا رکھا ہے خاری دیس اس بار یودھ میں سامل تو نہیں ہو رہے ہیں چاہے قطر ہو یا سعودی عربیہ ہو وہ سامل نہیں ہو رہے ہیں لیکن ان کی بڑی بیٹھک ہوئی اور انہیں کہا کہ ہم بھی یودھ میں سامل نہیں ہوں گے لیکن امریکہ کو بھی اپنی مدد بند کرنی پڑے گی اجرائیل کو اگر آپ مدد کریں گے تو ہم بھی initial کی یودھ میں سامل ہوں گے اس کے بعد امریکہ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا امریکہ نے تیہ کیا کہ ہم ازرائیل کو سمرتن نہیں کریں گے اس کے بعد خاری دیسوں سے یہ ہی سمجھوتا ہوا کہ خاری دیس بھی اس یودھ میں ازرائیل کے خلاف نہیں کودے گا لیکن امریکہ بھی ازرائیل کا سمرتن نہیں کرے گا اس کے بعد سے یہ تیہ ہو گیا کہ امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا یا پھر اس کو اپنے سینیک اڈے ہو یا اپنا پورا بزنیس ہو اپنے جو پورا کاروبار ہے کھاری دیشوں سے وہ اس کو سمیتنا پڑے گا امریکہ نے اپنا ہیت چونہ وہ کیسے اپنے بزنیس کو چھوڑ سکتا ہے اپنے سینیک اڈے کو ہٹا سکتا ہے اس کے بعد سے کھاری دیش بھلے فلسطین کے ساتھ کھرے ہیں ہتھیاروں کی سپلائی کر رہے ہیں اُدھ میں سامل نہیں ہو رہے ہیں لیکن امریکہ کا ہتھیار نہیں پہنچ پا رہا ہے دو سمندری جہاز جو آ رہے تھے اس کو ہوتھی نے مار گرائیا تو امریکہ آخر ہتھیار پہنچائے گا کیسے جہاز کے جریے اگر وہ ہوای جہاز کے جریے ہتھیار لاتا ہے تو وہ بے نقاب ہو جائے گا اس کے بعد ہران دیش پھر دواب بڑھائیں گے سمندر کے راستے سے پنڈوبی کے راستے سے وہ جیسی ہتھیار کی سپلائی کرے گا وہ ہوتھی حملہ کر رہا ہے کیونکہ پہلے ہوتھی امن سے گزر کے جانا پڑے گا تو چاروں طرف سے وہ ہی خاری دیشوں نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے اپنی آپ کو نہیں ٹھیک کیا تو ہم تیل کی سپلائی روک دیں گے تو یہ بھی ایک بہت بڑے چنتہ کبھی سے اگر تیل کی سپلائی روک جاتا ہے تو پھر امریکہ کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا اردائل کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا تو خاری دیشوں کا بھی دواب وہ ہی پولٹکلی بھی اس پورے ماملے کو ہینڈل کیا جا رہا ہے سوچئے تورکی کے جو پرمکھ ہیں اردوگوان جن کا ساکھ ہے خاص کر مسلم کنٹری میں اور خاری دیشوں میں اور ایوروپ کا گیٹ ہے وہ وہ گئے ہیں کتر کتر وہی جو الجزیرہ والا دیش ہے جہاں فوٹبال کا فائنل بھی ہوا تھا اور ساری میڈیٹنگ وہی کر رہا ہے ہماس کے جو پرمکھ نیتا ہے ہنیاں وہ کتر میں ہی بستھاپی جندگی جی رہے ہیں وہاں ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات کے بعد ایک سمجھوتہ کے بھی کوشش ہو رہے ہیں لیکن جس طرح سے اس رائل نے اس سمجھوتے کو توڑ دیا ہے اب ہماس پیچھے لوٹنے کے لئے تیار نہیں ہے تو تمام پولٹکل سمرتھن کی وجہ سے اور سوچئے پچھلے پچھتر سالوں میں کبھی بھی فلسطین کو اس طرح کا بڑا سمرتھن نہیں ملا تھا تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ فلسطین کے پکش میں جا رہا ہے فلسطین پہلی بار اتنا مضبوط ہے جس کی آپ کلپنا نہیں کر سکتے ہیں بھلے اسرائیل نے بمباری کر کے بیسٹ بینک اور گزہ پٹی کو اُرا دیا ہے لیکن نیتک روپ سے اور انٹرنیسنلی فلسطین کو پہلی بار سمرتھن مل رہا ہے پچھتر سالوں میں کبھی بھی دنیا فلسطین کے ساتھ کھری نہیں تھی کیونکہ پسی میڈیا نے اس کو جو آتنکی دیش آتنکی سنگٹھن جاری گھوسیت کا رکھا تھا لیکن اس بار سب کچھ اُلٹ اُلٹ ہے اس بار اسرائیل کے جو کارستانیاں ہیں اس کی جو کرتوتے ہیں اس نے جس طرح سے یود کے نیاموں کو تاک پر رکھ کر فلسطین پر حملہ کیا ہے اس بجے سے پوری دنیا اس کے خلاف ہو چکی ہے یونائٹیڈ نیشنز میں دو بار بوٹ ہوئے ہیں دونوں بار ایک بار ایک سو بیس دیسوں نے ایک بار ایک سو پیتالیس دیسوں نے اسرائیل کے خلاف پردرسن کیا ہے تو یہ سب سے بھیانک ہے سب سے خطرناک ہے اور سوچیے وہیں بھارت بھی دو بار اسرائیل کے خلاف بوٹنگ کر چکا ہے ایک بار وکاوٹ کیا تھا دو بار بوٹنگ کر چکا ہے بھارت کی ویپ سائٹ پر ابھی بھی حماس آتنکی سنگٹھن نہیں ہے گری منترالے کی نظر میں یونائٹیڈ نیشن نے بھی حماس کو آتنکی سنگٹھن نہیں کہا ہے جس طرح سے تالیوان کے ساتھ آج پوری دنیا دوی پکچیے باتچیت کر رہی ہے حماس بھی فلسطین کا ایک طاقتور سنگٹھن ہے زگجہ پٹی کو چلاتا ہے وہیں حماس کو خود امید نہیں تھی کہ اسے فلسطین میں اتنا سمرتن ملے گا لیکن جس طرح سے اسرائیل نے حماس کو برباد کیا بمباری کی اس کے بعد سے ہر فلسطینیوں کے آنکھ میں سپنا ہے بڑی وجہ ہیں ہتھیاروں کی سپلائی جس طرح سے اسے اب ہتھیار مل رہے ہیں روس سے چین سے نورتھ کوریا سے ایران سے اور جس طرح سے اس کے پروسی دیس اس کے ساتھ کھڑے ہیں خاص کر جارڈن یمن لیونان سیریہ ترکی ایزیپ مصر اور اس کے بعد خاری دیسوں نے جس طرح کا سٹین لیا ہے جو لیویہ کے سمیں امریکہ کے خلاف نہیں لیا اراد کے سمیں امریکہ کے خلاف نہیں لیا لیکن اب وہ فلسطین کے مدے پر ایزرائیل کے خلاف وہ کھڑے ہیں تو یہ سارے جو حالات بنے ہیں سرپنسانسج بنے ہیں وہ ساپ ساپ اسارہ کر رہے ہیں کہ اب فلسطین کی آزادی بہت قریب ہے اور حماس اس یودھ میں اب پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے وہیں سوچئے یہ ایزرائیل یودھ کو روک بھی سکتا تھا وہ ہارنے سے بچ بھی سکتا تھا لیکن بینجامی نتنیاہو کو یودھ سے زیادہ اپنی کرسی پیاری ہے چونکہ اسے پتا ہے کہ اگر اس نے یودھ میں سے پیچھے قدم کھینچ لیا تو ایزرائیل کی سکتہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی کیونکہ ایزرائیلی لوگ ناراج ہیں ان کو پتا چل گیا ہے کہ یہ سب کچھ اپنی کرسی بچانے کیونکہ لگاتار اس کے بعد اس یودھ میں اس نے جھوک دیا اگر وہ یودھ سے پیچھے ہڑتا ہے تو جنتہ اسے نہیں چھوڑے گی لیکن یودھ میں اگر وہ رہتا ہے تو گرلہ یودھ میں وہ ہوتھی ہزباللہ اور لیبنان سے ہوتھی ہزباللہ حماس سے اس کو لڑتے لڑتے اس کے سینک ہتہات ہو رہے ہیں روج مارے جا رہے ہیں رہے ہیں کیونکہ اب تک اس کو گمان تھا کہ آئرن ڈوم رڈار ہے وہ سوپر پاور ہے اس کا کوئی بالباکہ نہیں کر سکتا اس کے ایک سینک ایک ہزار ایک لاکھ ایک سینک کو خروچ نہیں آسکتا لیکن اس کے اولت گراؤنڈ پر جمین پر اسرائیلی فوج سب سے زیادہ مارے جا رہے ہیں جہاں پندرہ ہزار نردوس فلسطینی مارے گئے ہیں تو لگ بھگ دو ہزار سے جادہ اب تک ازرائیلی سینی مارے گئے ہیں اور یہ ازرائیلی برداست کرنے کے مورد میں نہیں ہے لیکن فلسطین کو اپنی آزاد ساپ دیکھ رہی اور اس لئے وہ اس پیچھے تو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نصر دستہ کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کرے لائک کرے کمنٹ ضرور کرے